اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جاتا ہے یہ لگا رہے ہیں اس کی ویڈیو اور کچھ خاص باتیں آپ سے ہوں گی ضرور اگر آپ ہمارے چینل پر نہیں ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو لائک کر لیں اور یہ بھی بتائیں گے کہ ڈاجنگ کون کر رہا ہے ان چھ سات بندوں میں سے سب سے بڑا ڈاجر اور سب سے ٹرکاؤ جسے بولا جاتا ہے ٹرکاؤ کون ہے یہ بھی آج اس ویڈیو کے اندر ہم بتائیں گے پیارے ساتھ یہ دیکھ سکتے ہیں آپ یہ زمین اور اس کے اوپر پانی یہ اللہ رب العزت کی ایک بہت بڑی قدرت ہے جس کا ذکر اللہ نے قرآن کے اندر فرمایا کہ زمین کو بیچھونا اور آسمان کو چھت اور پھر آسمان سے پانی برسایا کہ جس سے بنجر زمین جو ہے اس کے اوپر جب پانی گرتا ہے بارش کا تو اس بارش کی پانی کی وجہ سے اس کے اندر جان آ جاتی ہے جان میں جان آ جاتی ہے پھر ادھر سے پھل میواجات نکلتے ہیں جس کو انسان کھاتا ہے پھر چلنے کے قابل ہوتا ہے پھر اس کے اندر طاقت آتی ہے تو طاقت جب اس کے اندر آ جاتی ہے تو بڑے بڑے پہاڑوں کے ساتھ بڑے بڑے زور آور چیزوں کے ساتھ وہ مقابلہ کر سکتے ہیں اللہ رب العزت نے انسان کو بڑی طاقت سے نوازہ ہوا ہے تو پیارے ساتھ ہی اس کے ساتھ ساتھ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ موسم بھی بڑا حسین ہے خوبصورت ہے اور سبھی کام کر رہے ہیں لیکن علی صاحب جو ہے نا علی صاحب یہ ڈاجنگ کرتے ہوئے بیٹھے ہوئے ہیں اور بیٹھ کے ٹرکا رہے ہیں اور ہس رہے ہیں اور کوشش کر رہے ہیں کہ کوئی سائیڈ نکلے اور میں یہاں سے بھاگوں لیکن جب تک یہ پوری پوری توڑ تک یہ نہیں لگتی اس وقت تک میں اس کو بھاگنے نہیں دوں گا تو دوستانے محترم ہاتھوں سے کام کرنا محنت کرنا محنت کے اندر عظمت ہے کہ جب آپ محنت کرتے ہیں محنت کے بعد جب آپ کو صلح ملتا ہے اللہ رب العزت اس صلح کی برکت کیا ہوتی ہے کہ اس کے اندر برکت ڈالتا ہے جب آپ نے ان ہاتھوں کے ساتھ محنت کی ہے کھیتی باڑی کرنا زمینوں کے اندر محنت کرنا یہ اللہ رب العزت کے جو پیغمبر علیہ السلام ہے ان کی سنت مبارکہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خجوروں کا باغ لگایا کرتے تھے خجوروں کو پانی دیا کرتے تھے اسی طرح ہم آج فصل لگا رہے ہیں اپنے کھانے کے لیے پھر اس کو پانی دیں گے اس کی دیکھ بال کریں گے پھر یہ ایک دن بڑی ہوگی بڑی جب ہو جائے گی تو ہمارے کھانے کے لیے چاول آئیں گے تقسیم کریں گے لوگ کے اندر اور بہت سارے لوگ بھی اس کھائیں گے یہ نہیں کا کیلہ اس کے ساتھ ساتھ عشر بھی نکالیں گے الحمدللہ